بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوچیوب اور فیس بک بھی ناظرین بہت بڑی اچھی خبر ہے عمران خان کی بہت بڑی جیت ہے انشاءاللہ امید ہے رہائی بھی جلد متوقع ہے جج دلیور کا فیصلہ غلط ثابت ہوا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا تمام سیاسی جماعتوں سے مشاور عمران خان سے بابر روان اور لطیف خوصہ کی ملاقات آج ہونے جاری ہے اور اون عباس بپی کو بھی گرفتار کیا گیا نیب کی تنامین جو مشکوک ہوئی اور کمپنی چیئر لفٹ سے بھی ہار گئی ڈالر بے قابو ہو گئی امران خان کی عدالتی لڑائی جو اگلے مرحلے میں پہنچ چکی ہے سپریم کورٹ میں جو ہونے والا آج کی سماعت اور وہ ساری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہو لیکن انشاءاللہ اس میں امید ہے پوزیٹیو چیزیں سپریم کورٹ نے جج ہمائیوں دلاور کی منجی ٹھوک دی ہے جج مزاہر علی لکوی نے تو بقیتہ برہم ہو کے غصے میں کہا کہ مرک کی کسی اور عدالت میں ایسا ہوتا ہے جو ہمائیوں دلاور کی عدالت میں ہوا عمران خان کا جو یہ ٹرائل ہے یہ کورٹ کا فیصلہ غلط ہے ہم آج مداخلت نہیں کر رہے لیکن کل ہائی کورٹ کی سماعت کے بعد ہم دیکھیں گے بڑا اہم معاملہ اور ایک دن بیچ میں رہے گئے صرف ایک دن چیف جسٹس کا الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے امجد پرویزہ ڈوکے اسے بھی ٹھک ٹاک برہمی کی رگڑا کیا اور کہتے ہیں کہ بزاق اڑا رہے ہیں آپ پہ اب اس طرح تین دن میں آپ نے فیصلہ سنا کے عمران خان کو سنے بغیر جیل بھیج دیا اور آج کے ریمارک سے لگ رہے کہ عمر بندیال صاحب انشاءاللہ جانے سے پہلے ایک اچھا کام تاریخ کا شاید کر جائے اپنی زندگی کو سمار جائے سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ توشا خانہ کا سات دن کے اندر فیصلہ اور ٹرائل کورٹ ایک دن میں فیصلہ کر سکتی اگر تو جلدبازی میں ہمائیوں دلاور والا تو کیا عمر فاروق سات دن میں جسٹس عمر فاروق نہیں کر سکتا ان دونوں کی واقعی منجی ٹھوک گئی ہے یہ اٹھائیس اقاس سے تیس اقاس تک انشاءاللہ عمران خان ضرور بائر ہوں گے اگر ان لوگوں نے سائفر کا معاملہ اور دیگر وارداتیں اس وقت تک نہ کی اب دیکھیں اٹھانہ سو عرب لینے والے ان کے بھی مہنگے وکیل پیچھے کھڑے ہیں یاد رکھئے گا لیکن اس میں یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ جب انشاءاللہ ہوگا تو اس کی چاتی عمرہ سے چیخیں ہیں مریم نواز کے اپنے ٹویٹ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس جو کہہ رہا ہے اس سے عمران خان تو برا نہیں لگے گا لیکن چیف جسٹس برا لگے گا اچھا یہاں پر امجد ایڈوکیٹ جج حوائیو دلاور کو شیر سناتا تھا آپ کو پتہ اس کی دارت آج چوچنا بھی نہیں نکل رہی تھی تفصیل تھوڑی سی پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کی کہ عمران خان نے درخواست کی ایک بڑی درخواست لاؤر ہائی کورٹ میں کہ پشاور ہائی کورٹ میں میرے کیس کو سنا جائے اسلام بہت ہائی کورٹ میں نہ سنے جج آمیر فاروق جو ہے وہ اس کو بھی رگلگ رکھا خان نے اس میں بیچ میں بابروان لطیف خوصہ آج ملاقات کریں گے دونوں اس میں بھی بڑے اہم معاملات ہوں گے پھانتا کہ یہ ساری باتیں پہنچیں گی چوبیس کروڑ عوام لیکن یہ بات سمجھے اور غور سے سنیں یہ دن آپ کے پاس بڑا اہم ہے بھرپور طریقے سے جج آمیر فاروق کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ کل وہ کوئی بہانہ نہ بنائے اور فیصلہ سنائے چاہے وہ فیصلہ عمران خان کے مخالف کر دی یہ بھی تاریخ میں پہلی دفع ہم کہہ رہے ہیں ایک فیصلہ کرو خلاف پیشا سپریم کورٹ ورنہ اس وقت تا کچھ کر نہیں سکتی عمران خان کے وقعہ کو یہ توہین عدالت کا نوٹس بھی دے سکتا ہے لیکن جو درخواست عمران خان نے پہلے لکھی تھوڑا سسکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے بڑی اچھی لگی اس میں عمران خان نے جج آمیر فاروق کو کہا کہ یہ مجھے الیکشن سے باہر رکھنے سیاست سے باہر رکھنے کے لئے جیل میں ڈال رہے ہیں مجھے سیاست سے نکالنے کے لئے میرا قانونی حق چھین رہے ہیں میرے کیسز کی عدالت میں نہ لگائیں اس کو میرے سے ذاتی بغض ہے ہی بات ہم کرتے تھے توشہ خانہ کی تینوں درخواستوں پر مظاہر نقوی تھے جمال مندو خیل اور چیف جسٹس تھے اب دیکھیں یہ جو عمر فاروق ہے یہ سے کیوں لیٹ کرنا چاہتا ہے کل کیوں لٹکانا چاہتا ہے سائفر کے کیس پر ابھی تک وعدہ ماف گواہ ان کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی سالٹ نہیں ہے جو آر ایف الوی نے دو بل منظور نہیں کی اسے ان کی آپ کو پتا ہے سماعت اب یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیلے ہو ٹائم ٹیکٹکس سائفر بڑا کمزور کیس ہے اس پر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کسی طرح وعدہ ماف گواہ بنا لیں شاہ محمود قریشی کو بارہ گھنٹے ایک کرسی پر انہوں نے بٹھائی رکھا پانی کا گلاس تک نہیں دیا عصد عمر آزم خان پر ان لوگوں نے بڑا ٹھیک تھانگ دباؤ رکھا ہوا ہے اور توشہ خانہ کی جو اپیل ہے اس کو جان مجھ گلٹکا رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ اتنی دیر میں ہم سائفر کی باردات اپنی مکمل کر لیں اب یہ درخواست اصل میں جو جج حمایوں تین اگست کو فیصلہ چیلنج کر رہا تھا اس میں دیکھیں تین اہم پوائنٹس پر ہوئی ایک جج حمایوں کے پاس کیوں کیس بھیجا گیا عمران خان کو دفاع کا حق کیوں نہیں دیا گیا کہ اس کو کیوں جج حمایوں دلاور سے ٹرانسفر نہیں کروایا گیا بڑا آسان سمپل سا معاملہ تھا اب دوران سمات اس میں جو بڑی اہم باتیں ہوئیں اس سے فیصلوں کے متعلق ان لوگوں کا ذین بھی ضرار تھا میں سننا تھا بڑے غور سے جسٹس جمال بندوخیل کی باتیں جب انہوں نے کہا نا کہ میں اپنی حد تک بات کروں گا کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں اپیل کے ساتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کون بیٹھا ہوا ہے وہاں جج آمیر فاروق جو بغض عمران میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے اس وقت مجھے بڑی تشویش ہوئی پھر جبال بندوخیل صاحب کا یہ ریمارکس سن کر کہ جب انہوں نے کہا نا کہا ہائی کورٹ کے فیصلے آپ کو پسند نہیں آتے تو اسی لئے آپ پھر ہمارے پاس آئے لطیف خوصہ نے بڑا عالی کھل کے جواب دیا کہتے ہیں نا گریزی میں اس نے کہا کوئی بھیک مانگنے نہیں آئے آپ کے پاس اپنا قانونی حق مانگنے آئے پاکستان کے ہر شہری کا اپاس یہ حقوق ہے چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے حوالے سے پھر جو ریمارکس دیئے کہا جی کہ فیصلہ پبلک ہوتا ہے فیصلے پر تنقید ہوتی ہے فیصلے فیصلے تک رہے ادارے ایسے ہی کام کرتے ہیں اب یہاں پر لطیف خوصہ صاحب نے بڑی عائم بات کر جس دن عمران خان کو سزا دی اس دن عمران خان کے وکیر خواجہ حارس کو سنا ہی نہیں گیا یہ بھی تاریخ میں دیکھے ایک وردات اس کے منشی کو اقواہ کیا گیا اور کہا عدالت کی سوئیاں واپس پوزیشن میں لے کے ہیں عمر بندیال صاحب ذرا بات سنے ہر غلط وہ آگے سے کہتا ہے ہر غلط بنیاد پر امارت نہیں گرائی جا سکتی جو غلط بنیادوں پر بنی ہو جج خود مانتا ہے کہ انصاف غلط بنیادوں پر ہوا مارتے گرائی جا سکتی ہیں جج صاحب کو پتا ہو گرائیں کال انشاءاللہ مجھے لگ رہا تھا یہ وردات کرنے کی پوری کوشش کریں گے باقی بھی دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس آثورٹی ہے وہ چاہے تو اس سارے کیسز کا لدم کر سکتے اور کرنا بھی ہی چاہیے عمران خان کے اگر توشہ خانہ کیس کا آپ صرف پوسٹ مارٹم کریں تو چیف جس دن عمر بندیال خود کہہ رہے کہ ملزم کو حق کے دفاع نہیں ملا ریمانڈ آرڈر کے سزا دے دی فورن اور ملزم کو جیل بھی بھیج دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج صاحب آمیر فاروق اور دلاو رحمائیوں کو جیڈیشن ریفرنس بھیج کہ انہیں بدلوانی کے الزام میں اندر ڈالے چیف جس دن صاحب کہہ رہے ہیں نہیں فیلحال ہم ان غلطیوں پر مداخلت نہیں کرتے چلے نہ کریں آپ نہ کریں لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن کے قیام کنوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کیوں نہ ہم جو الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا تھا کہ سماعت کو تھوڑا آگے کر لیں وقت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر چیف جس دن شکر نے کہا ہم تو رات نو بجے تک بیٹھے ہیں نو بجے نہیں ویسے بارہ بجتے آپ نے دالت کھولی تھی انہوں نے کہا جی آج ہم دو بجے تک کر لیں گے سماعت کل دو بجے ہو جائے گی انہیں پتہ ہے جھوٹا کیس ہے منتو خیل صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ٹرائل کورٹ میں مطلب یہ کیس ہے آپ کا جو ہے ہی نہیں تو ہم کہاں بھیجیں اس کو تو لطیف خوصہ نے کہا خلدم کرے اس کو ختم کرے اس کو یہاں بڑا اہم نکتہ ہے جسٹس مزاہر علی لیکوی نے بھی بات کی اب ایک رکن اسیمبلی دوسرے رکن کے خلاف کیا شکایت کروا سکتے ہیں وہ کس قانون کے تحت سپیکر کو درخواست دیں عمران خان کے بارے میں چھے ام این ایز نے عمران خان کے خلاف سپیکر کو ریفرنس بھیجا تھا اس پہ انہوں نے الزام لگایا جی انہوں نے اپنے احساسوں سے مطلق ایک جھوٹا بیانے ہوئی ایسے لوگ ایسے چھے ام این ایز سپیکر نے عمران خان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا پھر الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ کے عرقین جو ہوتے 31 دسمبر تک اپنے احساسوں کی جو تفصیلات جمع کرانے کے بابان اب اب الیکشن ایکٹ دیکھیں 137 اس کا سپیکشن چار ہے یا پانچ ہے اس میں 120 دن دیئے ہوئے یہاں پر عمران خان کے خلاف ریفرنس 120 دنوں کے بعد بھیجا گیا یعنی چار مہینوں کے بعد یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں اتنا بوگرس کیس اور یہ بڑے آرام سے کیس ہو جائے گا فارق ہو جائے گا یقین کریں اگر کوئی انہونی نہ ہوئی تو انشاءاللہ خان باہر ہے تکے بعد چھوٹے سے گرمی میں آٹھ بائی بارہ کے کمرے میں محدود اختیارات ہیں اور محدود اختیارات کے لوگوں کو وہ پابند کرتے ہیں میری یہ بات اگر آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں بڑا کچھ تھا کمیٹی کے جو ٹاؤٹ ہے ان کا کمپنی کا سوڑی یہ واردات کہہ رہا ہے کہ اس نے دو دن ملتوی کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں جا کے فاز جائے گا معاملہ کہ میں نے تو بھی فیصلہ ہی نہیں کیا لیکن بندیال نے اسے واقعی ہی زفعہ اٹھے ہاتھ کی ماری گیا امان نہ پڑے گا سزا کا فیصلہ غلط ہے عمران خان کے موقف کی جیت ہے اور اب اسلام بات ہائی کورٹ کے جب یہ فیصلہ کالائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کون کہاں کھڑا ہے سپریم کورٹ نے ابھی جو نیب آپ کو پتہ ہے دورانیاں اور اس کی جو ترامیم اس پر بھی بڑی اہم سوالات کیے اور وہ بھی عمران خان کے لیے انہوں نے کیس بنایا تھا کہ زیادہ زیادہ عرصہ گرفتار کریں یہ ترامیم جو انہوں نے نیب میں کی تھی صرف عمران خان کے لیے کی تھی لیکن وہ چیف جسٹس نے کہا کہ جولائی میں جو نیب کی ترامیم ہے وہ ساری مشکوک ہیں عدالتی فیصلوں کے متصادم ہیں آپ سوال جو اب کیے وہ بندے کو کیسے جیل میں ڈال دیں گے اسے جیل میں ڈال کے تو بات چیت کیسے ہوگی ریمان کا دورانیاں اور زمان چلیں یہ ٹھیک تھا لیکن باقی انشاءاللہ جو ہے وہ کل آپ کو پتہ ہے اس کے فیصلے کے بعد تفصیل ہوگی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ معاملات بہتر ہو لیکن یہاں پر جو شاہ محمود کی وفاداری کا بڑا تاریخی امتحان ہے دیکھیں ہر کوئی عمران خان کی طرف سخت جان اور مضبوط آساب نہیں یا امید ہے انشاءاللہ شاہ صاحب کھڑے رہیں گے کچھ لوگوں کو تیر کنڈیشن بند ہوتا ان کے آساب جواب دے دیتے ہیں اب سائفر میں معاملے پر شاہ محمود قریشی ایک واحد بند ہے اور دو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ عباردات اصل میں کرنے کی کوشش کیا کریں ایک تو یہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا وقت اس وقت صرف سویاں گھڑی پر ٹکی ہوئی سائفر کے اندر کہتے ہیں جی معلومات موجود تھی غیر مجاز بندوں تک عمران خان نے پوچھائی 28 مارچ کو عمران خان اور شاہ محمود بنی گالا میں میٹنگ کہہ رہتی سائفر پر عظم خان کے ذریعے غلط معلوم اس کو استعمال کریں گے تیسرا الزام خان پر یہ تھا کہ غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا اب ان کے تینوں کے جواب میرے جیسا بندہ بھی وکیل کرے تو وہ اڑا دے بڑے عرام سے اصل سائفر عمران خان کے پاس کبھی تھا ہی نہیں وہ میٹنگیں منٹ سے سارے پبلک میں کبھی سائفر آیا ہی نہیں اصلی سائفر ایک کابینہ کی میٹنگی جو لکھے مدرجاد منٹس جنہیں کہتے ہیں وہ کلاسیفر ڈاکومنٹس ہو ہی نہیں سکتا سیکٹری داخلہ جو ریٹائر ہو چکا وہ پچھلی ڈیٹس میں وہ ان کیسز کا مدعی اب نئے کیسز کا مدعی بانی نہیں سکتا اور خارجہ پالیسی پر تو صرف وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مجاز ہیں جو سٹیٹمنٹ ہے باقی لوگوں کا تو کام ہی نہیں ابھی حالی میں ان تمام لوگوں کی گفتگو جو لی کوئی انٹرسپٹ میں بھی گئی اس سے آپ دیکھ لیں کہ اف آئی آر ان کی خود بخود محتل ہو جتے ان کی سارا کیس کہ حکومت نے جب امریکی سفیر کو ڈیمارش کیا اور سب سے بڑھ کر یہ جو کہتے ہیں کہ خان نے کاغذات تو کاغذات کی حفاظت وزیراعظم کا کام نہیں یہ کامینہ کے سیکٹری پرنسس سیکٹری جو آزم خانٹ ہے وہ ان کا کام تھا اب انہیں اکل کرنی چاہیے دیکھیں دنیا پوری کی پوری برکس کی طرف جا رہی ہے چین اسے بڑھا رہا ہے ڈالر دھڑام ہونے جا رہا ہے پاکستان اس میں شامل کیا جا رہا ہے ہندوستان اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی ارجنٹینہ ترکی اور سعودی عرب تک جا رہے ہیں اس طرف وہ مخالفت کر رہے تھے اب وہ بھی شامل ہو رہے ہیں کہ ڈالر گرے گا لازمی گرے گا جس طرح تیزی سے کام ہو رہا ہے ڈالر کا وقت ختم ہو رہا ہے ایک سوائی امریکہ کی کالونی بننے کے علاوہ کوئی اور ملک شہد رہی نہ آنے والے دنوں کے حالات کے حساب سے یہ فیصلے کریں دیکھیں میں آپ کو حقیقی معنوں میں بتا رہا ہوں میں نے اس پر بڑا سٹڈی کیا ہے پاکستان کے مسائل کا حال واقعی جنورلی صرف امران خان کے پاس ہے اب سولہ مہینوں میں چودہ پارٹیوں کے تجربہ کار ذہین دیکھ لیں جو علاوہ تھے اٹھا کے منجھے ہوئے دماغ تھے کمپنی کے وہ بھی دیکھ لیں ان کا حال تین چار افتوں بعد آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا جو امران خان پر کرٹیسائز کرتے ہیں اس وقت روپیہ بری طرح تباہ و برباد ہے نوکنیا کام کا چھب کوئی دعو پر لگا ہوئے تحریک انصاف کے لیے نہیں امران خان جو اسی فیصد جو پاکستانی ان کے لیے ان بیس فیصد کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے اکل سے کام لیں آج انہیں پتا چلا ہے خان کے ان حالات میں محشہ چلا گئے گیا ہے ملک اس کے علاوہ نہیں چاہ سکتا وہ کرونا جیسی دنیا کے با خدا چک اسٹریلیا بھی تک نہیں نکلوارا اور وہ زلزلے کے جھٹکوں کی طرح جب افغانستان سے انخلا ہوا تھا یہ چودہ پارٹی ان کے ہینڈلرز صرف سولہ مہینوں میں دکھے کہ خان ڈالر ایک سو سی پہ چھوڑ گئے گیا اور وہ سے بھی نیچے جانا تھا آج تین سو تیس رو مارکٹ میں نہیں ملنا ان کے ابھی ہوگا تو ساڑھے تین سو سے اوپر بھی چلا جا آپ دیکھ لیں اس کی اکانومی چھ فیصد ترقی کر رہی تھی ان حالات میں بھی ان کی زیرو شریعہ پانچ پہ چلے گی میں کہا ہی اس کی گیارہ فیصد ان کی چالیس ہوگی اب اس میں تفصیل پر میں چلا کیا تو بہت لمبا پروغام ہو جائے گا صرف اتنا سمجھ لیں کہ اب کسی کو بمباری کرنے کی ضرورت نہیں آپ وہ آپ کو اس طرح گرا سکتے ہیں ان لوگوں کو لا کے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں وہ بھٹو کہتا تھا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا پاکستان میں اٹھانہ ہزار ستنہ ہزار بچے پیدا ہو رہے سال کے اب ایک سال میں اس سال سب سے زیادہ مشہور نام گوا ہے عمران خان عمران احمد خان نیازی عمران احمد عمران احمد خان یہ سارے آگے پیچھے گھر کے لوگ اب ہزاروں ووٹر ریجسٹر ہو رہے ہیں ہر بچوں کے لوگ نام اس سال سب سے زیادہ ریجسٹریشن میں نام عمران خان آ رہے ہیں اگلے چالیس سالوں میں آپ کو نام یہی نظر آئے گا فلسفہ یہی نظر آئے گا انہیں سوچ لیں انہیں سوچ لیں ہر گھر سے عمران خان ہی نکلے گا یہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود کمپنی ہے چیئر لفٹ سے ہار رہی ہے ہندوستان چاند پر اترنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ہم اپنے معصوم بچوں کو چیئر لفٹ سے نہیں اتار پا رہے ہیں محفوظ طریقے سے کیونکہ ماضی میں دیکھیں ہیلیکاپٹر یا تو راشن پھینکنے کے کام آتے رہے ہیں یا پھر تصویریں پھینکنے کے گننگی یہی کام کرتے رہے ہیں نواز شیف گرہ اب زراد کریں کشتکاری کریں دلیا بنائیں سیمنٹ بنائیں بینک چلائیں ملکی تجارت چلائیں خارجہ پالیسی چلائیں جو مرضی کر لیں معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اب ان کا نگران وزیراعالہ میں دیکھ رہا تھا وزیراعالہ اطلاعات اس نے اٹھارہ سٹیج ڈانسر اس لیے بین کر دی اس کے سامنے ناچتی نہیں ان کے تو یہ چاند چڑھیں گے اور ان سے کوئی چاند ان سے نہیں چڑھ سکتا یہ کبھی چاند تک نہیں پہنچ سکتے مسئلہ یہ ہے دیکھیں چھوٹی سی بات اگر انہیں سمجھ آجائے اگر جن حالات میں عمران خان نے ساڑھے تین سال حکومت کی اور اب سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح وہ خواجہ عصف کے سارے بیانات اب دیکھیں کہ اس کی حکومت سات مہینے بعد ہی انہوں نے گرانی شروع کر دی پہلی دفعہ سات مہینے بعد بردات شروع پہ سات مہینے نہیں برداشت کر سکے خان کو چھبیس سال وہ سیاست کر کے آیا سات مہینے بعد انہوں نے بس کر دی کیونکہ یہ لانا ہی نہیں چاہتے تھے انہیں تو مجبوری تھی کہ عمران خان نے آپ کو پتہ ہے ہوا چلی تھی پوری کی پوری عوام ساری انہیں نظر آیا مقبولی ہے انہوں نے کا اپنا بھی حصہ ڈال دیں پہ پیچھے پیچھے چھپ کے لوگوں باجوہ صاحب تاہتی رہے حمل آرہے جی حمل آرہے پہ چلتی ہو جس طرح آپ کو پتہ ہے کسی مشہور بندے کہاں دیں یہ سارا آپ کی وجہ سے وہ کہاں جی ہاں جی میری وجہ سے ہو رہے اس طرح باجوہ صاحب نے حمل آرہے جی ہم لارہے ہوا بنائی انہوں نے چالیس سیٹے عمران خان کی یہ کھا گئے یہ خواجہ عاصف جیسے بندے کو جس سیٹے ملی تھی اسی وجہ سے ملی تھی ان لوگوں نے سات مہینے نہیں چلنی دی حکومت سات مہینے اس کے بعد دیکھ لیں ورداتے ورداتے ساری آج تک ورداتے خان کو جیل تک پچھا کے بیٹھ گئے لیکن آپ صرف اس دوران پورا پاکستان کا ایک انیلیسس کریں بیٹھ کے آپ کو نظر آجے گا پاکستان کہاں تھا خان اسے کیسے نکال گئے کہاں تک لے گئے میں اسی لئے اس کو پسند کرتا ہوں کس گہرائیوں سے یقین کروں اٹھا گئے وہ پاکستان کو لائے اپنے پیروں پر اترین ہوا اور پھر انہوں نے آپ کو بتایا بہرحال انشاءاللہ اسی لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باہر لائے اور عوام کو ملے پاور کے ایکشن میں آجا کے اپنا حق استعمال کر کے اپنے منتخب لوگوں کو لا کے پاکستان کی قسمت ملنے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور یہ اچھی بات ہے ویوس ہونا بند ہوں خوشی کا اظہار کیا کریں اللہ تعالیٰ بہتر کریں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ورد کے اجازے اللہ حافظ